دوستو آج ہم سوشل میڈیا کی کیسی اپلیکیشن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو سوشل میڈیا کی دنیا کی سب سے وائیات اپلیکیشن مانی جاتی ہے بلگر کونٹینٹ اور کلچر کے انگیز جی ایپ ہونے کے باوجود پوری دنیا میں یوٹیوب فیس بک کی طرح بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے یہ دنیا کی شاید وائد یہ ایسی اپلیکیشن ہے جو پلی سٹور پر ریٹنگ اور ڈس لائک زیادہ ہونے کے باوجود بھی ٹو بلین سے بھی زیادہ ٹائم ڈاؤنلوڈ کر کے چلائی گئی ہے اور اتنا ہی نہیں دنیا میں کئی ایسی کنٹریز بھی ہیں جہاں یہ اپلیکیشن ٹک ٹاک کمپلیٹلی طور پر بین بھی ہے آج کی ویڈیو میں بھی ہم دنیا کی پانچ ایسی کنٹریز بتائیں گے جہاں ٹک ٹاک اپلیکیشن کمپلیٹلی بین ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ون انڈونیشیا دوستو انڈونیشیا ٹک ٹاک کو بین کرنے والی دنیا کی سب سے پہلی کنٹری تھی اور یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس کنٹری میں ٹک ٹاک ایک بار نہیں بلکہ دو بار بین کی گئی فرس ٹائم تین جولائے دوزار اٹھارہاں کو پوری کنٹری میں اس ایپ کو بین کر دیا گیا بعد میں گورمنٹ افیشل اور ٹک ٹاک کمپنی کے بیچ ایگریمنٹ کے کارڈنگ ٹک ٹاک سے کلچر انگیس کنٹنٹ ریموو کرنے کے بعد اس ایپ کو ان بین کر دیا گیا لیکن صرف چار ماہ بعد اس اپلیکیشن کے گندے کنٹنٹ کی وجہ سے دوبارہ سے بین کر دیا گیا نمبر ٹو اسٹیلیا دوستو اسٹیلیا جیسی ڈویلپ کنٹری بھی شاید اس ایپ کو اتنا زیادہ لائک نہیں کرتی تین اگست دوزار بیس میں اسٹیلیا گورمنٹ نے ٹک ٹاک کمپنی کو روز وائلیشن کے انگیس لاس وارننگ دی اور انڈر ایٹین ایج کی رسٹکشن لگانے کا بولا مگر ٹک ٹاک کمپنی اس ایگریمنٹ پر ریڈی نہیں ہوئی جس سے اسٹیلیا گورمنٹ نے پوری کنٹری میں انڈر ایٹین ایج کی یوت کے لیے سیف کو پلے سٹور سے بین کر دیا نمبر تھری جاپان دوستو چائنہ اور جاپان کے لوگ شکلوں میں تو کافی ایک جیسے ہی لگتے ہیں مگر ان دونوں کنٹریز کے ریلیشن پاکستان انڈیا کی طرح چوبیس گھنٹے بارہ مہینے خراب بھی رہتے ہیں اور ٹک ٹاک چائنیز ایپ ہونے کی وجہ سے جاپان میں کمپلیٹلی طور پر بین ہے ٹک ٹاک کے علاوہ بھی کئی چائنیز ایپلیکیشن جاپان نے نیشنل سیکیورٹی کی بیس پر اپنی کنٹری کے اندر بین کی ہوئی ہیں نمبر فور انڈیا دوستو پروسی ملک انڈیا کو جون دوزار بیس سے پہلے تو ٹک ٹاک اپلیکیشن سے کوئی ایشو نہیں تھا نائے انڈین گورنمنٹ کو اس اپلیکیشن کے ولگر کنٹینٹ کی فکر تھی لیکن جون میں انڈیا اور چائنہ کے بارڈر پر دونوں آرمی کی کلیش کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ کو ٹک ٹاک بین کرنے کی پڑ گئی اور انتیس جون دوزار بیس میں انڈین افیشلز نے ٹک ٹاک کے ساتھ ساتھ اکسٹ اور چائنیز اپلیکیشن کو نیشنل سیکیورٹی کی بیس پر بین کر دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹک ٹاک کمپنی کو سب سے زیادہ ارننگ انڈیا کے یوزر سے ہی ہو رہی تھی اور انڈیا میں بین ہونے کی وجہ سے اس کمپنی کو کافی لاس بھی اٹھانا پڑ رہا ہے نمبر فائف پاکستان اکتوبر نو دوزار بیس کو ٹک ٹاک کو پی ٹی اے کی طرف سے بین لگانے کے بعد پاکستان دنیا کے سب سے لیٹسٹ کنٹریز کی لسٹ میں شامل ہو چکا ہے جس نے ٹک ٹاک کو کمپلیٹلی ایم مارل اور کلچر انگیس کنٹینٹ کی وجہ سے بین کیا ہے مزے کی بات پی ٹی اے نے ٹک ٹاک بین کرنے سے پہلے پاکستانی ٹک ٹاک یوزر یا نیوز میں کوئی رپورٹ نہیں دی جمعے کے بعد جب لوگ جمعے کی نماز پڑھ کے آئے تو اس بیماری کو اپنے موبائل میں بین پایا جس سے شاید کافی لوگوں کو اچھا بھی لگا لیکن اب نیوز میں آ رہا ہے کہ پی ٹی اے اور ٹک ٹاک کمپنی کے بیچ ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور بہت جلد اس ایپ سے بین کو اٹا دیا جائے گا اس کے علاوہ یو ایس اے بھی ٹک ٹاک کو نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے اسے بین کرنے کے علارم کئی بار دے چکا ہے دوستو یہ تو تھے دنیا کی پانچ ایسی کنٹری جہاں ٹک ٹاک کمپنیٹلی بین ہے لیکن کون سی کنٹری کب اس ایپ سے بین ہٹا دے یہ ابھی کوئی فائنل نہیں یہ تو تھی آج کی ویڈیو ٹک ٹاک کے مطلق آپ کی کیا رائے ایک کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور مارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں ایک نائی ویڈیو کے ساتھ تب تک بھی امان اللہ